امپورٹنٹ پرسن لے گئے اور اس سبھی پرسن اگزام کی درشی سے یہ موشٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ ویڈیو کو انتک دیکھے گا اور روزانہ راستان جی کے گئے سے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا پہلا اگوشن آپ کے سامنے راستان کا بلیک پگوڑا کس مندر کو اقاضیت ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اتر کومنٹ کر کے بتا دیجئے اپسن آپ کے سامنے ہے راستان کے کس مندر کو بلیک پگوڑا کہتے ہیں تو صحیح اتر رہے گا اپسن بھی جھالرہ پارٹن کا سوریہ مندر کو بلیک پگوڑا کہا جاتا ہے کیوشنور 2 کی بات کرتے ہیں راستان میں سات سہیلیوں کا مندر کس جلے کے اندر ہے بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے راستان کے اندر سات سہیلیوں کا جو مندر ہے وہ کس جلے کے اندر ہے بی کانیر اجمیر جوت پوریہ جھالاوڑ تو یہ جھالاوڑ کے اندر ہے اپسن ڈی مارا اتر رہے گا ٹھیک ہے جھالرہ پارٹن جھالاوڑ میں یہ مندر ہے کیوشنور 3 کی بات کرتے ہیں اتحاس کا راستان کا پہلا اور اکماتر جل جوہر کس درگ میں مانتے ہیں بہت امپورٹنٹ پرسن ہے جو اتیاز کار ہے وہ راستان کا پہلا اور اکماتر جل جوہر کس درگ میں مانتے ہیں اپسن آپ کے سامنے ہے لوہ گھڑ 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 جیتوڑ گھڑ یا رن تھمور تو بلکل اپسن ڈی مارا اتر رہے گا رن تھمور درگ کو کیوشنور 4 کی بات کرتے ہیں راستان کا کون سا درگ نانی سیڈی کی پہاڑی پہ استیت ہے بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے اور ویڈیو کے انتے ہیں مانداری سے بتائیے گا کہ پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ہے اس سے آپ کی پیکٹیس ہی ہو جائے گی اور آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسے آپ لوگ ہر ایک کیوشن کا انسر جرور کومنٹ کیجئے گا تو نانی سیڈی جو ہے پہاڑی پہ کون سا درگ ہے سوجت درگ ہے آپسن اے مارا اتر رہے گا اور آپ لوگ بتائیے گا اینانی سیڈی کی جو پہاڑی ہے یا پھر سوجت درگ ہے وہ کس جلے کے اندر ہے کومنٹ کرکے اتر بتائیے گا کیوشن اور 5 کی بات کرتے ہیں راجستان میں منی پستکریا چھوٹا پستکر کس ترتس تل گارڈوں کہا جاتا ہے راجستان کی اندر منی پستکریا چھوٹا پستکر جو ہے کس ترتس تل گارڈوں کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پستکر راجستان کے اندر بہت فهمس ترتس تل ہے تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ مینی یا چھوٹا پسکر جو ہے کس تیرس طلقوں کہتے ہیں تو دھانے سور تیرس اپسن سی مارا اتر رہے گا کیوں سنور سکس کی بات کرتے ہیں راجستان کے کون سی جلے میں رانی جی کی باوڑی ستیت ہے راجستان کے کس جلے کے اندر رانی جی کی باوڑی ستیت ہے کوٹا بندی ادھے پور یا بھارت پور جلدی سے آپ لوگ اتر بتا دیجئے تو صحیح اتر رہے گا بندی اپسن بی مارا اتر رہے گا کیوں سنور سیون کی بات کرتے ہیں راجستان کے کس جلے میں راو مالدیو کی چھتری ہے راجستان کے کس جلے کے اندر راو مالدیو کی چھتری بنی ہوئی ہے جی پور بھارت پور ادھے پور یا جوٹ پور راو مالدیو کس جلے سے جڑے ہوئے تھے جلدی سے آپ لوگ اتر بتا دیجئے تو اپسن ڈی مارا اتر رہے گا جوٹ پور کیوں سنور ایٹ کی بات کرتے ہیں راجستان میں جوہار برج نیمن میں سے کس درگ کے اندر ہے جوہار برج جو کی بہت فہمس ہے وہ کس درگ کے اندر بنا ہوا ہے لوہا گھڑ کومل گھڑ چیتوڑ گھڑ یا اچل گھڑ تو یہ لوہا گھڑ درگ کے اندر ہے اپسن اے مارا اتر رہے گا بھرتبو راجے کے جاٹ راجونس کے راجاؤں کا راج یہ بھی جوہار برج میں کیا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے جوہار برج کے لئے کیا فہمس ہے تو یہاں پہ جو بھرتبو راجے کے جاٹ راجونس کے راجاؤں کا یہاں پہ راجے بھی شک کیا جاتا ہے کیونس نمبر نائن کی بات کرتے ہیں راجستان میں رن تھمبر درگ کی کونجی کس کو کہا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ پرسن یہ پرسن یاد کر لی جائے کہ ایکجام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ رن تھمبر درگ کی کونجی کس درگ کو کہتے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ اتر کومنٹ کر کے بتائیے تو جہین درگ آپسن اے مارا اتر رہے گا کیونس نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں راجستان میں سیر سہ سوری کے نام پہ بنا سیر چسمہ جو کون سے جلے کے اندر ہے یہ سیر اے چسمہ جو کی سیر سہ سوری کے نام پہ بنایا گیا تھا اور یہ کس سے درگ کے اندر ہے کملگڑ تاراگڑ کٹارگڑ یا لوہگڑ تو یہ تاراگڑ کے اندر ہے آپسن بی مارا اتر رہے گا کیونس نمبر گیارہ کی بات کریں راجستان میں گوالیر درکی کنجی کس درکو کا عزت ہے گوالیر درکی کنجی کس درکو کا عزت ہے لوہا گڑھ کومل گڑھ منڈرائیل یا جرن تھمبور تو منڈرائیل درکو گوالیر درکی کنجی کنجی کا عزت ہے آپسن سی مارا اترے گا سارے امپورٹن کیوسن آپ لوگ ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا اور راجستان جی کے کہ ہر ایک امپورٹن کیوسن پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیجی اور پاس میں جو گھنٹی بنی اس کو دبا لیجی کیوسن اور بارہ کی بات کریں راجستان میں پرسی سپاری ملکس درک کے اندر ہے بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے راجستان کے اندر سپاری ملکس درک کے اندر ہے کومل گڑھ رن تھمبور چیتوڑ یا لوہا گڑ تو سپاری ملو رن تھمبور درک کے اندر ہے آپسن بی مارا اترے گا کیوسن اور تیرہ کی بات کریں راجستان کا گورو یا پھر راجستان کے سبی درگوں کا سرمور کس درک کو کاجت ہے دونوں امپورٹنٹ پرسن یہ پرسن ایکجام میں پوچھے گئے ہیں کی راجستان کا گورو کس درک کو کہتے ہیں یا پھر راجستان کے سبی درگوں کا سرمور کس درک کو کاجت ہے دونوں پرسن ایکجام کی دشتی سے موشٹ امپورٹنٹ ہے تو سئی اترے گا چیتوڑگر درک آپسن سی بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے کہ گولڈن ورڈیا پھر سنیرہ پاکسی جیپور کو کس نے یہ سنگیا دی تھی ایڈورڈ پنچر اپسن اے مارا اتر رہے گا کیو سنور پندرہ کی بات کریں راجستان کے اندر بھانگڑ کا قلعہ کس ندی کے تٹ پہ بھانگڑ کا جو قلعہ وہ کس ندی پہ بنا ہوئے ساونہ ندی، لونی ندی، گگر ندی، سابین ندی جلدی سے آپ لوگ اتر بتا دیجئے تو بھانگڑ کا جو قلعہ وہ ساونہ ندی پہ بنا ہوئے اپسن اے مارا اتر رہے گا بھانگڑ کا قلعہ راجستان کے کہاں کے الور جلے کے اندر ستی تھے اس قلعے کا نرمان مانسیہ کے چھوٹے وائی راجہ مادوسیہ نے کروایا تھا راجہ مادوسیہ اس سمیں اکور سینہ میں جنرل پدگوے تینات تھے کیوسنور سولہ کے بات کریں راجستان میں رنطم اور درگ میں استید جورہ بھورا کیا ہے رنطم اور درگ کے اندر جورہ بھورا کس لیے فہمس ہے بہت اچھا پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے تو جورہ بھورا جو کی رنطم اور درگ کے اندر ایک اناج بھنڈار تھا یا پھر ان بھنڈار تھا آپسن سی مارا اتر رہے گا کیوسنور سترہ کے بات کریں راجستان میں ویمل ساہ دورہ بنایا گیا پرسید جین مندر کہاں پہ ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے ویمل ساہ کے دورہ بنایا گیا پرسید جین مندر کہاں پہ ہے تو یہ دیلوڑا میں یعنی دیلوڑا کا جو جین مندر ہے بہت فہمس ہے اگر آپ سے ایک جام میں پوچھا جائے کہ دیلوڑا کے جین مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا تو ویمل ساہ نے کروایا تھا دونوں ایپورٹنٹ کیوسن ایک جام میں پوچھے بھی گئے ہیں کیوسنور 18 کی بات کریں رازستان میں فقیروں کا تکیہ عمارت کس جلے کے اندر ہے بہت اچھا پرسن ہے رازستان کے اندر فقیروں کا تکیہ عمارت کون سے جلے کے اندر ہے سیروہی برتبور جیپوریا جیسلمر تو فقیروں کا تکیہ عمارت جو کی جیسلمر جلے کے اندر ہے آپسن ڈی مارا اتر رہے گا کیوسنور 19 کی بات کریں رازستان میں ہوپ سرکس کے نام سے جانے جانے والا سمارک کس جلے کے اندر ہے ہوپ سرکس کے نام سے جانے جانے والا سمارک کہاں پہ ہے دوسا پالی علور یا بھرت اوسوری ادیپور تو یہ علور کے اندر ہے آپسن سی مارا اتر رہے گا کیوسنور 20 کی بات کریں رازستان کے کس درکہ سب سے انچا بھاگ میران صاحب کی درگاہ کالاتا ہے بہت امپورٹنٹ پرسنی پرسن ایک جام میں پوچھا بھی گئے ہیں کیس درکہ سب سے انچا بھاگ ہے جو کی میران صاحب کی درگاہ کہلاتا ہے تو یہ تاراگڑ درک کے اندر ہے آپسن بھی مارا اتر رہے گا کیوسنور 21 کی بات کریں رازستان میں جل میل کہاں پہ ہے رازستان کے اندر جو جل میلہ وہ کہاں پہ ہے تو یہ جل میلہ ہے جو کی جیپور کے اندر ہے اگر آپ سے جھیل کا نام پوچھا جاتے ہیں کونسی جھیل پہ ہے تو جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے جھیل بھی ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے گلتی مت کیجئے گا یا مانساگر جھیل کے اندر ہے آپسن اے مارا اتر رہے گا جل میل رازستان کی رازدانی جیپور کے مانساگر جھیل کے مدیستی اتحاسک محل ہے بہت اچھا پرسن ہے یاد کیجئے گا کیوسنور 22 کی بات کریں رازستان میں آئی بال کس محل کو کہا جاتا ہے رازستان کے اندر آئی بال جو کی کس محل کو کہتے ہیں ہوا محل چندر محل جل میل یا سوریہ محل جلدی سے آپ لوگ اتر بتائیے آئی بال کس محل کو کہا جاتا ہے تو جل محل کو کہا جاتا ہے آپسن سی مارا اتر رہے گا کیوسنور 23 کی بات کریں رازستان میں آشت دھاتو کی ساردہ نامک تو کس قلعے کے اندر ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے پرسن ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ساردہ توب جو کی آشت دھاتو کے دورہ بنائی گئی ہے کس قلعے کے اندر ہیں میرانگڑ کھنڈار سجنگڑ یا کوملگڑ جلدی سے آپ لوگ اتر کومنٹ میں بتا دیجی اگر آپ کو پتا ہو تو تو یہ کھنڈار دھر کے اندر ہے آپسن بھی مارا اتر رہے گا کھنڈار کا قلعہ رن تھمور کے سہائق دھر اس کے پشٹ رکھ سک رکھ میں وکھیات ہیں کیوسنور 24 کی بات کریں رازستان میں کمل کی پھول کا واقع کہا ہے جس کا اُلک بابر کی آتم گتا تو جو کہ بابری یعنی بابر نامے میں کیا گیا ہے بہت امپورٹنٹ پرسن یہ پرسن یاد کیجئے گا کہ بابر نامہ کے اندر جو ہے کمل کے پھول کا باق جو کہ رازستان کے اندر اُلک کیا گیا ہے وہے کس سے جلے کے اندر اُلک کیا گیا ہے اُدھے پربان سوڑا اجمیریا دھولپور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کمل کے پھول کے باق کا جو اُلک ہے وہ رازستان کی کس آتم کھتا میں کیا گیا ہے تو یہ بابر کی آتم گتا ہے تو جو کہ بابری یا پھر بابر نامہ تو یہ کیا گیا ہے دھولپور کے اندر اپسن ڈ مارا اُتر رہے گا یعنی کمل کا جو پھول کا باق ہے وہ دھولپور کے اندر بتایا گیا اپسن ڈ اُتر رہے گا کیوسنور پچیس کی بات کریں رازستان میں مہارانہ سانگا کی پتنی کرمہ وطی دوارہ نرمیت محل ادھورہ سوپن کس دھورک کے اندر ستیت ہے ادھورہ سوپن جو کی کس دھورک کے اندر ہے اور یہ کس کے دوارہ بنایا گیا ہے تو مہارانہ سانگا کی پتنی کرمہ وطی کے دوارہ بنایا گیا تھا اپسن اے مارا اُتر رہے گا رن تھمور دھورک کے اندر اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے اندر میں آپ سبی سے ایک ایمپورٹنٹ پرسن پوچھا جارہا ہے اس کا آپ لوگ اینسر جرور کومنٹ کیجئے اگر آپ کو اُتر نہیں بتا تو بھی کوشش کیجئے گا کیوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے راجستان کے کون سے لوگ دیوتا جن کی مورتیاں مٹی اور پتھر کی نہیں ہوتی بلکہ لکڑی کا ایک تورن ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ کس سے لوگ دیوتا کی مورتی نہ تو مٹی کی ہوتی ہے نہ ہی پتھر کی ہوتی بلکہ لکڑی کی ہوتی ہے اُتر آپ کو کومنٹ میں بتانا ہوگا دیکھتے ہیں کتنے بچے صحیح جواب دے پاتے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ اپسیس میں سے آپ کے کتنے صحیح امانداری سے بتانا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کوئی بھی ڈاؤٹو کسی بھی کیوشن کو لے کے آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور رائے اصو جاؤ دینا تو بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دینا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر بھی کر دینا تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کا حیدہ اٹھا سکے دنیوا دوستوں